میرے غریب نواز کی اینائیت ہے دنیا چاہے جتنی مشیلیں کری کر لیکن میرا غریب نواز ہماری مدد کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتھتے ہیں اس لیے غریب نواز کے دیوانوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف غریب نواز کا نام لینا صرف غریب نواز کا نالا لگانا صرف غریب نواز کے روزے پہ جانا صرف غریب نواز کے مزار پہ چاجر چڑھا دینا یہ غریب نواز کی محمد کی دلیل نہیں ہے اگر حقیقت میں غریب نواز سے محمد کرتے ہو تو قدب الدین کیسی محمد کرو غریب نواز کے وضو کے پانی کے لیے یہ قدب الدین نے اپنی آنکھ مکار کر دے دی قدب الدین بختیار کا کی غریب نواز کے وضو کے لیے تحجد کے وقت رات کو پانی گرم کرنے کی دیوٹی تھی قدب الدین کی تھی روزانہ پانی گرم کرتے تھے آج سے آٹھ نو سو سال پہلے رائے تب کا مانچس نہیں تھی آگ کو بچانے کے لیے رات ہی کو آگ کو صبح تک بچا کے چولے میں رکھنا پڑتا تھا چنانچہ قدب الدین بھی روزانہ آگ بچاتا تھا لیکن ایک دن آگ بچ گئی رات کو اٹھا تو چولے میں آگ نہیں بیر صاحب کا پانی کیسے گرم کرے گا غریب نواز کے وضو کے لیے رات کو پانی گرم کرنے کے لیے آگ کہاں سے لائے گا پریشان اتنے میں تاراغر پہاڑ میں ایک مکان سے روشنی آئی قریب نواز کا خادم کی توڑتا ہوا تاراغر پہاڑ پہ چڑھا جانے کے بعد اس مکان پہ آواز لگایا ہے دروازہ کھلا ایک ہندو عورت کا مکان تھا ہندو عورت نے پوچھا اے دیوانے رات کو کیوں لائے ہو کہا میرے پیر صاحب کا پانی گرم کرنا ہے آگ ختم ہے تیرے گرمے جو چراغ کیلہا ہے اپنے چراغ سے میرے چراغ میں تھوڑی سی روشنی دے دو اللہ اللہ اس عورت نے سوچا رات کو دو بجے کے دیوانہ نیچے سے پاڑ پہ آیا ہے اس کی دیوانگی کا انتہار لینا چاہیے اس ہندو عورت نے پوچھا کہ میں آگ تو دھوں گی ہی لیکن ایک شرط پہ کہا کونسی شرطہ رہا میرے ساتھ ازادنا پڑے گا اللہ اللہ غریب نواز کا دیوانہ خود پتین کہتا ہے خبردار تم چاہو تو میری چاند لے لو لیکن میرے پیروہ انشت نے مجھ کو اس کام سے منع کیا ہے گناہوں سے منع کیا ہے حرام کام کرنے سے روکا ہے میں جان دے سکتا ہوں شریعت کے خلاف آگا نہیں کر سکتا اللہ اکبر غریب نواز کا کام لینے والا غریب نواز کے روزے پہ جانے والا غریب نواز کے روزے پہ چادر چڑھانے والا میں اس پیٹا مور میں جا کر لوٹری کا ٹکٹ کٹتا ہے جس کس ہاتھ سے غریب نواز کے روزے پہ چادر چڑھاتے ہو شرم نہیں آگی اسی ہاتھ سے لوٹری کا ٹکٹ پکڑتے ہو خبردار اگر غریب نواز سے محبت کرتے ہو تو غریب نواز کی تعلیم پہ عمل کرو غریب نواز سے محبت کرتے ہو تو معباب سے محبت کرو غریب نواز سے محبت کرتے ہو اپنے سپروں کی حصت کرو غریب نواز سے محبت کرتے ہو تو بال بچوں کے اچھی چالیم اچھی تنبیت تو ابھی جا کرتے ہیں تم غریب نواز سے محبت کرنے والا لڑا پاؤ حضرات محترم قطب الدین نے کہا یہ شرش میں نہیں مان سکتا کہا ٹھیک ہے دوسری شرش یہ ہے آگر لوگیں تو اس کے بدلے تیری ایک آنکھ چاہیے قطب الدین مسکراتا ہے کہا اے اورا اے لیدو اورا اتنا سستا اتنی سستی شرش کا ہے میرے بھیر یہ پانی کو گرم کرنے کے لیے آگ کے لیے آگ کیا اگر کتھ کتھ دی دیا گردن بھی مانتی تو میں ہسنے میں بھیر کے لیے اپنی گردن تربان کر دی دیا سبحانہ اللہ آگ نکال کر دے دیا آگ سے خون نکل رہا ہے پٹی بانتا آیا وضو کا پانی گرم کیا پیرو مرشید کو دیا وضو بنائے دہجد کی نماز پڑھی اسی وضو سے خجا غریب نماز فجر کی نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آج غریب نماز کا قطب الدین غائب ہے اللہ اللہ میرے دوستو غریب نماز نے پوچھا مریدوں سے کہ میرا قطب الدین کہا ہے نظر نہیں آیا کہا وضو نماز کے بعد فوراً چلا گیا اللہ اللہ کہا جاؤ میرے قطب الدین کو بلا کر لاؤ قطب الدین کو بلا کر لائیا تو دیکھا آنکھ میں پٹی ہے غریب نماز نے پوچھا قطب الدین آنکھ میں پٹی کیوں ہے اللہ اللہ غریب نماز سے قطب الدین نے کنز کیا حضور یہ راز ہے راز رہنے دیجئے پٹی مت اتروائیے ہاں اتارو ابھی قطب الدین پٹی اتارنے والا تھا کہ وہ ہندو عورت ترہ در پہاڑ سے آتی ہے غریب نماز کے قدموں پہ سر رکھتی ہے کہتی ہے کہ قطب الدین کی پٹی پہاڑ میں اتارنا حیرے مجھے جلمہ بنا کر مسلسان بنا سبحان اللہ سبحان اللہ پورا واقعہ اس ہندو عورت نے بیان کیا کہ آپ کا مرید آپ کے پانی کے لیے آپ کی محبت میں اپنی آنکھ کی خربانی دیا ہے یہ دیکھی آپ کے قطب الدین کی آنکھ میرے ہاتھ میں ہے غریب نواز نے وہ آنکھ لے کر قطب الدین کی آنکھ کر ڈالا قسم خدا کی قطب الدین کی وہ آنکھ پہلی والی آنکھ سے زیادہ بچی اور روش ہو سبحان سبحان نارے نارے سال نارے مسل کے آلہ حضر حضر سبحان حضر 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 اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ حریب نواز کے ماننے والے ہو ہاتھ بھڑا کر بتائیے کون کون حریب نواز کے زی والے ہیں سب لوگ ہیں نا ہم بھی ہیں سب ہیں سب لوگ غلام ہیں غریب نواز سے جو محبت نہیں کرتا قسم خدا کی اسے جینے کا حق نہیں ہے اس لیے یہ دستان کے مسل فانہ پر یوتو کو اس سے بزرگو کو احسان ہے لیکن سب سے فرا احسان جو بزرگو گا ہے احمد رضا کا اس لیے غریب نواز نے ایمان کی دولت رکھا کیا احمد رضا نے اسی ایمان کی حفاظت دیا اس لیے ان دولوں بزرگو کا بہت بڑا احسان ہے ایک انگریز آیا ہندوستان جب گیا انگلین واپس تو دوستوں نے پوچھا کہ انگلین ہندوستان میں کیا چیز دیکھے کوئی ایسی چیز دیکھے جس پہ تاج بتاؤ وان ریس کہتا ہے ہیسائی کہتا ہے ہندوستان میں دو چیزیں بڑی عجیب دیکھا میں ایک تو یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک دن ایسا ہاتا ہے جس میں کیا پڑا لکھا کیا دوسرے پہ رنگ چکھتا ہے ناشتہ کھتا ہے سب لو پاکلوں جیسا کھا کرتا ہے بہا عجیب ہے اور مصری عجیب چیز ہے ایک دوسرہ کے عجبیر شہر میں ایک مردہ ہے جو زفتہ کر حکومت کرتا عجیب 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 عجیب